بسم اللہ والحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد یہ قنوط کی دو قسمیں ایک قنوطِ وطر ہے جو وطر کی نماز میں آپ پڑھتے ہیں اور ایک قنوطِ نازلہ جو کوئی مشکل امت پر تاری ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی جائے اس کے لئے قنوطِ نازلہ پڑھی جائیں نازلہ کا معنی ہے کوئی مشیبہ جو اترے مسلمانوں پر تو اس کے لئے قنوط پڑھنا ہے قنوطِ نازلہ اور قنوطِ وطر میں فرق یہ ہے یعنی مقام کے اعتبار سے کہ قنوطِ نازلہ رکوع کے بعد ہے اور قنوطِ وطر رکوع سے قبل ہے رکوع کے بعد بھی جائز ہے لیکن افضل رکوع سے قبل ہے کہ آپ کھڑے ہیں قیام میں قرآن آپ کی ختم ہوئی تو آپ قنوطیں بطر پڑھ لیں اور پھر رکوع میں چلے جائیں یہ زیادہ افضل ہے امام مرفضی رحمہ اللہ کی قیام اللہ وہ آپ دیکھیں اس میں بہت سے صحابہ کا عمل آپ کو ملے گا مرفوع رواید کوئی بھی نہیں سعی بخاری میں جناب انسو المالک سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے وہ رکوع سے قبل یہ پڑھتے ہیں قنوط کی دعا حالانکہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ رکوع کے بعد اللہ کے نبی نے پڑھی تو انہوں نے رحمہ ہے کہ انما قنات شہرن سعی بخاری میں نبی اللہ عنہ نے ایک مہینہ یہ پڑھی تھی قنوط لیکن وہ قنوطیں نازلہ تھی قنوطیں بتر نہیں رکوع کے بعد اور جو قنوطیں بتر ہیں وہ رکوع سے قبل ہے تو افضل رکوع سے قبل ہے رکوع کے بعد بھی جائد ہے کیونکہ صحابہ سے دون روایتیں ملتی ہیں مگر سند کے اعتبار سے زیادہ قوی روایت جو ہے وہ رکوع سے قبل والی ہے تو رکوع کے بعد قنوطیں بتر جائز ہیں رکوع سے قبل افضل ہیں اور جہاں تک قنوطیں نازلہ کا تعلق ہے تو یہ رکوع کے بعد ہے ہمیشہ اپنے رکوع کے بعد ہی پڑھی ہے اللہ علیہ جزاکم اللہ خیر شہر محترم اسی میں یہ چیز ہے کہ رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کیا اسی طرح اگر جماعت کروارے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر پیچھے انتی جو نمازی ہیں وہ دعا مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے بس وہی ایک جواز کی حد تک ہے اس میں بھی کسی ایک صحابی کا عمل ملتا ہے ہاتھ اٹھانے کا تو جواز کی حد تک باقی زیادہ جو صحابہ کا عمل ملتا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھانا اور جب رکوع سے قبل پڑیں گے تو آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں آپ نے خیرات ختم کی اور ساتھ ہی بندے ہاتھ بندوں کے بندے ہاتھوں کے ساتھ دعا شروع کر دیں اور دعا پوری کر کے رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے قبل تو ہاتھ اٹھانے کا کوئی محل نہیں ہے رکوع کے بعد کا ہے ایک جواز کی حد تک رکوع کے بعد میں نہ اٹھانا زیادہ حفظ ہے اللہ حافظ ہے زیادہ حافظ ہے